یہودی جو مذہب ہے نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں یہ دراصل حضرت یاقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودہ تھا یاقوب علیہ السلام نبی ہے اللہ کے جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے اسرائیل ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں وہ بارہ بیٹے تھے یاقوب علیہ السلام کے انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودہ تھے یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا یہودی قوم کا نام ہو گیا اس کو انگلیش میں جیوز کہتے ہیں آج جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے بڑی شریر قوم پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے اگر آپ کہیں گے یہ بہت کٹرپنتی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑتا قرآن کہتا ہے اقتلون النبیین بغیر حق یہ ناحق نبیوں کا ختل کرتے تھے جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کرتے ہیں یہ شریر قوم تھے حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے بہرحال ذکریہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں یہیہ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوں بس انہی نے کیا یہ بات مجھ سے نہیں عیسائیوں سے جا کے پوچھ لوں ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی ہمارا عقیدہ ہے قرآن سے ثابت ہے اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے یاکوب علیہ السلام سے چل رہی ہے ٹھیک ہے کافی پورا نہیں یہ مانتے کس کتاب کو کسی بھی دین کو کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا میں بھی انہی سے بات کروں گا ہوای فائرنگ نہیں جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں یہاں میں فلمیں اتنا وقت نہیں ہوتا تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ سکولر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور زبور ہے جو حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہوئی ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اول ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے یہ کتابیں مارکٹ میں دستیاب ہیں ان کو کیا کہتے ہیں اول ٹیسٹمنٹ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے تہتر کتابوں کا مجموعہ ہے اول ٹیسٹمنٹ جیسے قرآن میں تیس پارے ہیں نا پہلا پارہ دوسرا پارہ تیسرا پارہ اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس یہ کتنے ہیں سیونٹی تری ہیں اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے چاہے وہ شیعہ ہو دیوبندی ہو وہابی ہو اہلِ حدیث ہو کوئی بھی ہو جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہلِ سنت و جماعت کہ قرآن کے تیس پارے ہیں سب کا اس بات پر اتفاق ہے لیکن اول ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں ان میں سے کچھ مذہب تہتر مانتے ہیں کچھ چھاسٹ مانتے ہیں سکسٹی سکس مانتے ہیں کچھ لوگ ٹونٹی سوین مانتے ہیں بہرحال اول ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں ایک پارے کا نام ہے ایک کتاب کا ایک جز کا جس کو ڈیوٹرونومنگ انگلیش میں کہتے ہیں اس میں ایک آیت آئی ہے آیت ظاہر زیبات اللہ کی ہے آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے موسیٰ میں تمہارے بات تمہارے بھائیوں میں بھائیوں سے مراد نبیوں میں ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا تمہاری ہی طرح سے ہوگا لیکن میں اس کے موہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا یہ فاران کیا ہے یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے جبل کعبہ جو خانہ کعبہ کے قریبینوں نے اس کو سب ختم کر دیا آج وہاں پر باتشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے اور مقدس کتاب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہا جا رہا ہے کہ وہ چمکے گا کہاں سے فاران کی چوٹیوں سے اب میں اس کی طرف آتا ہوں بیچارے عیسائی کہنے لگے کہ یہ جو بشارت آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کو اس سے مراد ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام یہ مومیاں مٹھو بنتے ہیں اس طور پر اللہ نے کیا فرمایا اے موسیٰ میں تمہاری ہی طرح ایک رسول بھیجوں گا تمہاری ہی طرح سے مراد کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلکل نہیں تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں بھی تھے باپ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی صرف ماں ہے اور باپ نہیں ہیں اگر ماں اور باپ والا کوئی رسول ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ السلام میرے آقا کی ماں بھی ہیں باپ بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہو سکتے یہ میں کرسچن سے کہہ رہا ہوں عیسائیوں سے کہہ رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ کی بشارت میں ہمارے نبی کا ذکرہ ہے میں کہہ رہا ہوں نہیں اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی بچے بھی ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی نہیں ہوئی بچے بھی نہیں ہوئے وہ تیتیس سال کے عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیے گئے لیکن اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرح شادی اور بچے والا کوئی رسول ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شادی بھی کیا ہے آپ نے بچے بھی فرمایا اور دوسری آیت جو موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہی گئی کہ وہ فاران کی چھوٹیوں سے چمکے غا میرے عزیزو اس کا مزداد کوئی دوسرا نبی ہوئی نہیں سکتا میں آپ کو تاریخ بتاؤں تاریخ بتاؤں فاران کہاں ہے مکہ میں ہے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی آئے لیکن ان میں سے ایک بھی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے سوائے محمد الرسول اللہ کوئی نبی مکہ میں نہیں پیدا ہوئے صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چالیس سال تک مکہ مکرمہ میں خاموش رہے اپنے اخلاق و کردار کو اظہار کرتے ہوئے لیکن چالیس سال کے عمر کے بعد جب اللہ کی وحی آئی قرآن کی آیتیں آئی تو سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو ایک دعوت دے کر جمع کیا تھا کہاں جمع کیا یہی فاران کی چوٹیوں میں یہ پہلا مجمع ہے پہلا جلسہ ہے میرے آقا کا اسی جلسے میں میرے آقا نے سب سے پہلی مرتبہ یہ اعلان کیا اے مکہ والوں میں محمد اللہ کا آخری رسول ہیں آخری رسول ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانِ عالی شان ہی جس کو موسیٰ علیہ وسلم کی تورات میں کہا گیا کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا الحمدللہ وہ رسول فاران کی چوٹیوں سے جو چمکا وہ آج تک چمک رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر عبرِ رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے ہیں ہمارے تو روڑ پر ہی ہیں بہرحال یا رسول اللہ ہم کو اپنے ساتھ لے لیں جا بجا ہیں تھانے والے تھانے والے تو سمجھتے ہوں گے اللہ حضرت نے شیر میں ذکر فرمایا بہرحال ایک اول ٹیسٹمنٹ کی ایک ہی بات میں نے کہی جیوز سے یہ پوچھیں جا کر کے کہ یہ ذکر آیا ہے موسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے وہ کون سے نبی ہیں ان کی یہ صفت بیان کی گئی ہے ڈیوٹرونومی استثناء میں اول ٹیسٹمنٹ میں یہ ذکر آیا ہے وہ کون ہے وہ کون سا رسول ہے آخر تم ہی بتا دو وہ آج تک نہیں بتائیں گے وہ کہتے ہیں کہ شاید آنے والا ہے اس رسول کے بعد اب کون اور آنے والا ہے اب کون آنے والا ہے چلو اس کو نہیں مانتے ہیں دوسری بات میں کہتا ہوں سلیمان علیہ السلام کو بھی یہ بہت مانتے ہیں کون جیوز یہودی جن کو انگلیش میں سولومن کہا جاتا ہے سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ سولومن کہتے ہیں ایک کتاب یہودیوں کے پاس اور مقدس ہے سانگس آف سولومن سانگس آف سولومن کا مطلب حضرت سلیمان علیہ السلام جو مناجات کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں وہ اشعار ہوتے تھے عبرانی زبان کے جیسے ہم کہتے ہیں یا الہی رحم پرماہ مصطفیٰ کے واسطے یہ دعا ہے نا سلیمان علیہ السلام اس طرح دعائیں جو کرتے تھے وہ سارے انہوں نے اس کو سانگس کہا ہے اور اس کو جمع کیا گیا ہے سانگس آف سولومن اس میں تو شک کی گنجائش ہی نہیں شک کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ حیرت اس بات کی ہوگی وہ عبرانی زبان جس کو آج حیبرو کہتے ہیں اسرائیل میں آج بھی بولی جاتی ہے یہ اسرائیل جو دیکھ رہے ہیں آپ جو ناسور ہے کینسر کا پھوڑا ہے پورے دنیا کے بیچ میں یہی اسرائیل کی بات میں کر رہا ہوں یہ آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ حیبرو ہے اس کو عبرانی کہتے ہیں اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے سب سے پیارا سب سے مبارک سب سے شان والا جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے اس کا نام محمد ہے یہ کون کہتا تھا سلیمان علیہ السلام اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں آج بھی لفظ محمد اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے ام ام ہے ام کا مطلب حیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی تکھایا وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہیں ہواوں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا جہاں کا آپ کو سپر کرنا ہوتا آپ سپر کرتے تھے اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی بھلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانی پانچ سو نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے دائیں جانی پانچ سو علیاء امت بیٹھتے تھے اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواوں کو اللہ نے ان کے لئے مسخر کر دیا تھا اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو تخت اٹھا کر لے جائے گیا پیدل چلنے لگے بہت لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے پھر سب کو سوار کر لیا پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلان سمت میں مساہبین نے پوچھا اتنا لمبا یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلائیا صرف ورزش کرانے کے لئے نہیں سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لئے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے وہ مدینہ طیبہ تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے عدبی تصور کیا اور اسی لئے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آؤ جیوز آؤ یہودیو پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے آپ آتے ہیں یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں کرسچین ہیں ان لوگوں کا کیا دین ہے کیا مذہب ہے انٹروڈیکشن کے لئے بڑا وقت لگ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسو مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں جیزس لیکن عیسیٰ بعد میں چل کر گمراہ ہوئے شروع کے عیسیٰ گمراہ نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کی رسول بن کر اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی اللہ ایک ہے میں اس کا نبی ہوں لیکن بعد میں چل کر کہ ہوا کیا کچھ عیسیٰ گمراہ ہوئے ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے وہ گالیاں دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی حکم تھا لیکن مریم سیدہ بی بی مریم جن کو عزرہ کہا گیا ہے ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں کبھی زندگی میں چھوا نہیں لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئیں کسی مرد سے نہیں کسی نے ان کو تچ نہیں کیا اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھوک مارو جبرائیل علیہ السلام نے پھوک دیا اور وہ حملہ ہوئی اسی لئے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے روح اللہ کہا جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے لیکن بعد کے عیسائی گمرا ہوئے یہ کیا کہنے لگے نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یعودیوں نے کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں اسی لئے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے تسلیس جس کو کہتے ہیں تین خداوں کو ماننا یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا یہ تین تین خدا ماننے لگ گئے ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ اور بعض لوگ بیوی مریم کو خدا کہتے ہیں تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزز گوڈ کہتے ہیں مریم کو میری کہتے ہیں میری بھی گوڈ ہے اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں گوڈ فادر کہتے ہیں بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں وہ ہمارے گوڈ فادر ہیں فلاں گوڈ فادر ہیں ہرگز نہ استعمال کریں اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں ولم یلت ولم یولت نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہمارا عقیدہ یہ ہے لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ تین خداوں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو وہ صرف یہی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے اس کا حوالہ بھی میں دے دوں یہ کہاں ہے یہ بات کہاں ہے کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفکیشن ہو ہوں کراس ویریفکیشن ہو ہوں اور معلومات کرنے کے لئے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں ریفرنس دیتا ہوں عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں بائبل بھی کہتے ہیں اول ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے آپ سب کو یہ نالیج ہونی چاہئے معلومات ہو عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے یہ چار ہے چار حصے ہیں اس کے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے چار شاگردوں نے لکھا ہے بائبل کے چار نسخے آج بھی مارکٹ میں ہیں بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلیش میں بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں بائبل مرکس کی جو عربی میں میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوز کہتے ہیں اور یوہنہ کی جس کو جان کہتے ہیں جیسے جان جان جوزف کہتے ہیں جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلیش میں تبدیل کر دیا گیا ہے بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہے آپ کے لئے یہ نالج کی ضرورت ہے میں علم کے لئے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں محمد ہمارے بڑی شانوالے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالی پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا وہی اول ہیں وہی آخر ہیں تو اول ہمیشہ سے اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا تو بائبل کے یہ جو چار نسخیں ہیں اب ان چاروں نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا جو بائبل یوہنہ کی ہے جس کو جان کہتے ہیں جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے ہواریوں اے میرے چانے والوں میں تمہیں ایک وسیعت کر کے جا رہا ہوں وہ کرنا مجھے تمہارے لئے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے وہ میری پاکی بیان کرے گا لوگ میری ماں کو بھرا کہیں گے وہ میری ماں کو تاہرہ کہے گا پاکیزہ کہے گا اور میرے بعد ایک نبی آئے گا تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کی اس کے انتظار میں رہنا اور اس کی تعاون میں رہنا لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں اس کو کیسے پہچانیں وہ کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی حلکہ کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں پوچھا کیوں کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں کیونکہ وہ خاتم النبیین اللہ اللہ ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے ان کا عقیدہ تو یہ تھا عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے ہواریین سے کھے رہے ہیں جان بائبل کی کتاب اس میں یہ تحریر موجود ہے یہ عبارت موجود ہے اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانے کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں تو ایک یونانی ورڈ ہے آج بھی بائبل میں ہے پیریکلیٹوس نام سے انگلیش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے آج بھی ہے اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا تم اس کو پہچان ہوگے تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہائیت ہی رحم دل بلکہ ہر انسان کے لئے وہ رحمت ہوگا ہر انسان کے لئے رحمت ہوگا بلکہ اس کے ترجمے میں پیریکلیٹوس کے ترجمے میں یہ کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے جو قائدنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے اسے پیریکلیٹوس کہا جاتا ہے اب اس کا مستاق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گئے پیریکلیٹوس ہوگا وہ رحمت ہوگا عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کے بڑے کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹوس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دندہ بند ہو جائے گا یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے اسی لئے چھپاتے ہیں لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ عزیزہ نگرہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی انہوں نے کیا نشانی بتائی وہ رسول آئے گا میری پاکی بولے گا مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے تاہرہ کہے گا آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں ساڑھے پانچ سو سال کی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا جب آپ تیتیس سال کی عمر کے تھے یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے عرد گرد آ گئے یروشلم میں جہاں یہ آج جا کر کہ اس کو اپنی کیپیٹل سٹی بنا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ چاہ اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کی نہیں ہے وہ اندر گیا میرے رب کی حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی جو ڈھوننے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں حملہ کرو حملہ کرو دھاوہ بول دو گھر پر سب گز گئے اندر آئے تو جوش میں ہوتے جیسے آتنگ کی جوش میں ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں یہ اندر آئے دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا اس کو پھانسی دی کس کو کس کو پھانسی دیئے اب سب کو معلوم ہونا چاہیے یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی کیونکہ یہ بتانے کے لئے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا اندر گھر میں ہوا کیا تھا کون بتائے گا یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیئے لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگ کہ ہم نے عیسائی کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا جس کو چیکنگ کے لئے بھیجاتا وہ گائے بھی ہو گیا وہ کہاں گیا اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے پیروں تک اللہ نے بدلہ نہیں تھا آدھی شکل اللہ نے عیسی علیہ السلام کی دی تھی نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسی کہاں گئے اسی ٹینشن میں معلوم ہے پانچ سو سال گزر گئے اس ٹینشن میں پانچ سو سال گزر گئے اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا عیسائیوں کو کون بتایا گا کیونکہ عیسی علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے کوئی نبی نہیں آئے عیسی علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی جو آج ہم تاریخ میں بٹے ہوئے ہیں دوہزار اکیس میں یہ دوہزار اکیس سے پہلے کا واقعہ ہے اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی تھے ایک پانچ سو ستر سال گزر چکے تھے عیسی علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے کیونکہ عیسائیوں کے لئے بھی مقدس تھا یہودیوں کے لئے بھی مقدس تھا لڑائیاں چلتی رہتی تھیں وہ عیسی علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلان سے پیدا ہوا فلان سے پیدا ہوا بی بی مریم کو زنا کی تحمت لگاتے تھے عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ نہیں اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے کیسے ہو گئے کیسے ہو گئے تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا خدا ہی تھا تو یہ ان سے بچنے کے لئے اسی ٹینشن میں ساڑھے پانچ سو سال چلے گئے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے مدینہ میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں مدینہ میں عیسائی بھی تھے یہودی بھی تھے کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر بڑا طویل واقعہ ہے یہ گاؤں بھی نہیں تھا شہر بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا مدینہ کچھ بھی نہیں تھا ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لئے آئے تھا خانہ کعبہ کا تواف کرنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ سو علماء تھے کتنے ساتھ سو علماء تھے وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے انجیل بھی جانتے تھے انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے سہرہ میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور ترخت کھجوروں کے کسرس سے ہوں گے وہاں ہریالی ہوگی اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے وہ سات سو علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا انہوں نے کہا ہم یہی رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے میرے نبی کے انتظار میں اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی کوئی آبادی نہیں اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے یہودی ہی انتظار میں آ کر کہ مدینہ میں رہے اور اتنا ہی نہیں وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے ایک آبادی بنی اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہیں میں توالت میں نہیں جاتا تفصیل میں نہیں جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا حضور نے کیا فرمایا میری اونٹنی پر چھوڑ دو یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا اونٹنی کہاں بیٹھی حضرت ابو ایوب انساری کے گھر پر اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انساری کے روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے دن ابو ایوب کے پاس انساری رضو تعالیٰ نو کے پاس وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دیکھ کر گیا تھا وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا اور وہ حضرت ایوب علیہ وسلم ابو ایوب انساری رضو تعالیٰ نو کے تک پہنچا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا میرے عزیزو ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا ایمان لانے سے انکار کرتی نہیں ایمان لانے کیونکہ اس وقت دندہ زوروں پر تھا لوگوں کو جو بیوکوب بنانے کا دندہ ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے عیسائی بھی اور یہودی بھی لوگوں کو پاغل بنانا ان سے پیسے اٹھنا یہ کاموں میں مصروف تھے اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے یہاں کیسے چلے گا پھر کام اس لئے وہ انکار کر گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا ہوارین سے وہ رسول آئے گا میری پاکی بولے گا اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں یہ ان کو تانہ مارتے ہیں وہ ان کو تانہ مارتے ہیں کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی اللہ رب العزت نے فرمایا بر رفعہ اللہ علیہ یہ لوگ آپس میں جھکڑتے ہیں ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا فانسی دے دی عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں آئیں گے اے نبی آپ فرما دیں نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ نے عیسی کو آسمانوں پر اٹھایا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا اس لیے کہ وہ بطول ہیں وہ اثرہ ہیں انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں عیسی علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہیں اب مجھے بتاؤ عیسائیوں کے اوپر پانچ سو سال سے یہ غلازت ڈال رہے تھے کون؟ یہودی پانچ سو سال سے گالیاں دے رہے تھے ان عیسائیوں کو احسان ماننا چاہیے میرے رسول پاک میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عیسی علیہ السلام کی تحارت بیان کی کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ پاکیزہ ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور دوسری تحارت بیان کی سیدہ بی بی مریم کی کہ وہ پاکیزہ ہے تاہرہ ہے بطول ہے عزرہ ہے اب عیسائیوں کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کو یہودیوں کے ان الزامات سے اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ عیسائیوں کی کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں میرے عزیزو اب یہاں پر بات بہت بہت زیادہ ہے میں آپ کو مختصر مختصر لے کر کے جا رہا ہوں دنیا کے جو بڑے مذائب ہیں جو بڑے ریلیجین ہیں ان میں سے یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں تیسرے نمبر پر اگر میں بدھمت کا ذکر کروں بدھا جس کو گوتم مدھ کہتے ہیں اس دین کا بانی اس دین کا فاؤنڈر اس دین کا موجود گوتم بودھ اس کی تعلیمات اس کی کتابیں آج بھی موجود ہیں کتابیں جو دساتیر کہلاتی ہیں گوتم بودھ کی کتابوں میں اخلاق زیادہ سکھائے گئے ہیں تصوف زیادہ سکھائے گئے ہیں دنیا سے کنارہ کشی زیادہ سکھائی گئی ہے جیسے آج بھی گوتم بودھ کے ماننے والے یہ کہتے ہیں عیسائیوں میں جس طرح فرقے ہوئے اسی طرح بدھمت میں بھی فرقے ہوئے اس میں سے جیسے کچھ ننگے رہنے والے کچھ لوگ کپڑے پہننے والے کچھ پوری دنیا کو چھوڑنے والے کچھ دنیا میں سے تھوڑا چکھنے والے سب طرح کیوں لیکن گوتم بودھ کی جو تعلیمات تھی وہ دنیا سے کنارہ کشی کیلئی تھی گوتم بودھ دنیا کا ایک بڑا اس زمانے میں پیروکار جس کے رہے ہوں ایسا شخص تھا اب اس کی ایک کتاب جو اس کے ایک شاگرد نے لکھی ہے اس کی تعلیمات کو جمع کیا ہے جس کو کہتے ہیں چکاوتی سننہ یہ کتاب ہے اس کتاب میں گوتم بودھ تعلیم دے رہا ہے کہتا ہے کہ اے میرے چانے والوں اے میرے مریدوں اے میرے شاگردوں سنو میں تمہیں ایک بڑی بات بتاتا ہوں کہا میں ایک ہی بدھا نہیں ہوں دنیا میں ایک بہت بڑا بدھا آئے گا کتاب آپ